بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کے بارے میں بتلائیں گے انشداد بن عوص رضی اللہ عنہ عنی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار ان یکول العب اللہم انت رب لا الہ الا ان خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا وواعدکا ما استطعت عوض بکا من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علیجا وابو بذنب فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزَّنُوبَ إِلَّا أَنتُ حضر شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کہے اللہم انت رب لا الہ الا انت یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے اہد اور وعدے پر قائم ہوں اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں من قولا ہا من اور جس نے کہا اس کو یعنی ان کلمات کو نہار موکنن بھیا فما تا من یومی ہی قبل ان یمسیہ فاہو من اہل الجنہ ومن قولا ہا من اللیلی وہو موکنن بھیا فما تا قبل ان یس بھیا فاہو من اہل الجنہ رواہ البخاری ابو او ببائی مضمومہ ثم واب وحمزہ ممدودہ ومعناہ اقیر وآعتارف دن میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا ابو با پر پیش اور واب اور حمزہ ممدودہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں اس میں جس استقفار کو بیان کیا گیا اس کو سید الاستقفار کہا جاتا ہے علامہ تی بی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ استقفار تمام مقاسد کو جامع ہے اس لئے اس کو سید الاستقفار کہا گیا اس میں فرمایا من شر ما سناتو یعنی اس شر سے جو میں نے گناہ کیا یعنی جو میرے گناہ کی وجہ سے عذاب نازل ہونے والا ہے تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں تو اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اس حدیث کے شاندار الفاظ اور بہترین معنی اس لائق ہیں کہ اس کو سید الاستقفار کہا جائے کہ اس میں اللہ کی علوہیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی خالقیت کا اعتراف ہے اور اس وعدے کا بھی قرار ہے جو بندے سے لیا گیا اور جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا اس کی امیدیں بھی ہیں اور ان جرموں کا اعتراف بھی ہے جو بندے نے کیے اور مغفرت کی طرف رغبت کا اظہار بھی اور آخر میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع الفاظ ہیں تو اگر اس کو صبح شام پڑھ لیا جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنی اس کی فضیلت بیان کی گئی عن صوبان رضی اللہ عنہ رواہ مسلم حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام یعنی اللہ تو سلامتی دینے والا ہے تیری طرف سے سلامتی ہے اے عزت و جلالت کے مالک تو بڑی برکتوں والا ہے امام عزائی رحمہ اللہ سے جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیسے فرماتے تھے انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ معلوم ہوا کہ آپ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار فرماتے یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے تو اس کو دوبارہ اس لیے لے کر آئے کہ اس میں استغفار کے بارے میں بتایا گیا اور استغفار کرنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا عمل ہے جیسے کہ پچھلی احادیث میں بھی ہم نے پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مختصر سی دعا یعنی اللہم انت السلام یعنی اس جیسی کوئی اور مختصر سی دعا پڑھتے تو اس کے بعد پھر آپ استغفار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس وقت تھا جبکہ اس فرض کے بعد سنتیں ہیں مثلا زہر مغرب اور عشاء میں اور جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں مثلا فجر اور اثر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پھر دیر تک بیٹھے رہتے اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اثر کے بعد غروب آفتاب تک ذکر میں مشغول رہنا مستحب ہے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسے نیک عمل کے بعد بھی استغفار فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے بعد پھر بھی استغفار کریں کہ ہم نے عبادت تو کی لیکن کما حق کا ہو عبادت نہ کر سکے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم یکسروا ان یقول قبل موتی سبحان اللہ و بحمدی استغفروا و اتوبوا الی متفقن علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ کلمات بہت کسرت سے پڑتے تھے سبحان اللہ و بحمدی یعنی اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری خوبیوں کے ساتھ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے بہت زیادہ استغفار کرتے تھے تو یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے اور اس حدیث مبارک میں ترغیب ہے کہ آدمی ہر وقت توبہ اور استغفار کا احتمام رکھے کہ آدمی سے گناہ جو ہیں وہ تو بے اختیاری طور پر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی معافی کا راستہ یہی ہے کہ استغفار کرتا رہے لیکن خاص کر کے زندگی کے آخری ایام میں خصوصیت کے ساتھ اس کا احتمام کرے اس طرح نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے سارے گناہ ماف ہو چکے ہوں گے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے تو اسی طرح جس کے نام عمال میں استغفار کی کسرت ہوگی تو اس کے لیے بھی خوشخبری کو ایک روایت میں بیان کیا گیا تو واقعی یہ بہت خوشخبری ہے کیونکہ استغفار کی وجہ سے گناہ ماف ہو جائیں گے وَأَنْ أَنَسْ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي یَبْنَ آدَمْ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا سُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي یَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ لَوْ أَتْعَالَوْ أَتَئْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَتَایَا سُمَّ لَقِتَنِي لَا تُشْرِكُ بِشَيْئًا لَا اُتِعَا لَا اُتِتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا رواح ترمزی وقال حدیث حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہن جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے پھر تُو مجھے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں بھی اپنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا جس سے زمین بھر جائے گی تو اس حدیث مبارک میں یہ بتلایا کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے اللہ توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف فرما دتے ہیں اور یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں گناہگاروں کے لئے خوشخبری ہے کہ وہ جتنے بھی گناہ کر لے توبہ کریں گے تو اللہ سب کو معاف فرما دیں گے بشرت کہ وہ دل سے توبہ کریں اور گناہ پر اسرار نہ کریں کیونکہ اسرار کرنے والا گویا کہ گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے گناہ سے توبہ کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ گزشتہ گناہوں پر ندامت بھی کرے اور اس گناہ کو چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم بھی کرے یعنی یہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور یہ بھی واضح رہے کہ کبیرہ گناہ کے لئے بھی توبہ ہے یعنی کبیرہ گناہ جو ہیں وہ تو بس معاف ہی توبہ سے ہوں گے کیونکہ صغیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر بھی دوسرے نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وضع نماز صدقہ خیرات وغیرہ اسی طرح کوئی بھی عمل خیر ہو اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ وہ صرف توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوں گے اس لئے ہمیں استغفار کی کسرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دانستہ غیر دانستہ ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائے اس حجیث میں موجود چند الفاظ کی امام نوی رحمہ اللہ تشریف فرما رہے ہیں انانس سما آئین پر زبر بعض کے نزدیک اس کا معنی بادل کے ہیں اور بعض کے نزدیک جو چیز ظاہر ہو یعنی ما انہ لکا منہ اے ظاہرہ وہ قراب الارد قراب کاف پر پیش ہے اور اس کے نیچے زیر بھی مروی ہے یعنی قراب تاہم پیش مشہور ہے اس کے معنی ہے جو زمین کے بھرنے کے بقدر ہو یعنی زمین کے بھراؤ کے برابر ہو تو یہ دو تین الفاظ کے معنی بتلا دیے وعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا من الاستغفار فانی رائیتو کننا اکثر اہل النار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو اور کسرت سے استغفار بھی کیا کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے تو یہاں پر عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب اور استغفار کی ترغیب ہے قالت امرأة منہن ما لنا اکثر اہل النار قال تکثیرنا اللعن وتکفرنا العشیر ما رأیتو من ناخسات عقل ودین اغلب لذی لب من کن قالت ما نقصان العقل والدین قال شہادت امرأتین بشہادت رجل تو ان میں سے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور میں نے عقل اور دین میں ناکس ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا اس نے پوچھا ہمارے اندر عقل اور دین کی کیا کمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نقصان عقل تو یہ ہے کہ دو عورتوں کے گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور نقصان دین یہ ہے کہ بعض اجیام میں وہ نماز نہیں پڑتی تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مستقل بیان فرمایا اور اس سے اسلام میں عورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی مراد میراج کی رات ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا نظارہ کر آیا گیا تھا تو آپ نے پھر بتلایا کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت ہے تو اس حدیث میں عورتوں کی ایک فطری کمی اور نقصان کو بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں اسی وجہ سے شریعت نے عورت کے گواہی کو مرد کے گواہی کے مقابلے میں آدھا قرار دیا اور استغفار اور صدقہ دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی اس لیے کہ یہ جہنم کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی لیے احتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے استغفار کی ہم نے کتنی زیادہ برکت اور فضیلت پڑھی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ